موسیقی 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 آپ اسی سنگل ناشنل کریکلم پہ لے آئیں گے فیس 3 میں 9 جماعت سے لے کے 12 جماعت تک کے لیے ایک سنگل ناشنل کریکلم آئے گا پہلے فیس سے جو میری پہلی ناکس راہے میں میرا ایک سوال بنتا ہے کہ جو بچہ اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ پہلی جماعت سے پانچویں جماعت تک ایک سنگل ناشنل کریکلم آ رہا ہے تو جو بچہ اس وقت تیسری یا چوتھی جماعت میں ہے جس نے پرانا نساب پڑھا ہے اب اگلی جماعت میں جانے کے لیے یا اس کے ٹیسٹ کی تیاری کرنے کے لیے جس کی پاؤنڈیشن ہی نہیں پڑی ہے وہ کیسے آگے جائے گا دوسرا جب آپ ایک رائد سسٹم کو اتنے منظم انداز میں بدلنے کی کوشش کرتے ہیں کوئی بھی فارمولا کوئی بھی دیاوا آئیڈیا پرفیکٹ نہیں ہو سکتا کیا اس کو کہیں ٹیسٹ کیا گیا ہے کیا کسی زلے میں کسی سکول میں کسی نیٹورک میں پہلے سنگل ناشنل کریکلم کو امپلیمنٹ کر کے ٹیچرز کی کیا تیاری ہے نساب میں کوئی غلطی تو نہیں ہے کیا کوئس کی کتابیں اویلبل ہیں یا نہیں اس طرح کے جو زمینی حقائق ہیں ان کو ٹیسٹ نہیں کیا گیا ہم بلوچستان کی طرف دیکھتے ہیں پچھلے دنوں ہی خبر آئی تھی کہ چالیس کروڑ روپے مختص کیا بلوچستان حکومت نے مزید ٹیچرز کو ہائر کرنے کے لیے ریکروٹ کرنے کے لیے ان کو پرمنٹ کرنے کے لیے ایک ایسا ملک جہاں پہ ٹیچنگ کا شعبہ بہت نکلیکٹڈ ہے جہاں پہ ٹیچر ٹریننگ نہیں ہے سنگل نیشنل کریکلوم کی لانچ سے پہلے کیا ان پہ توجہ نہیں دین جانے چاہیے یہ زمینی حقائق ہے کہ ہم اس پہ بات کریں گے تو ہم ایلیٹس ہیں ہم سٹیٹس کو کو پروموٹ کرنا چاہتے ہیں اور انگریزی زبان کا بڑھاوہ چاہتے ہیں جس سے عام آدمی کو موقع نہیں ملتا یہ سویپنگ سٹیٹمنٹس ہیں جو معاشرے میں مزید انتشار اور تفرقے کو جنم دیں گے لیکن جی ڈیبیٹ کو کھولتے ہیں آج ہم آئے پاس زبردست پانل موجود ہے جو ہر سٹیک ہولڈر باڈی کو اس وقت ریپیزنٹ کر رہا ہے سب سے پہلے جی آپ کو بتاتے چلے ہمارے ساتھ موجود ہیں حمود رب جعفری صاحب جو کے پیشے کے حساب سے ایک لائر ہیں لیکن ان کی ایک پہچان یہ بھی ہے کہ he is the general secretary of the all sin parents association تو والدین اس حوالے سے کیا سوچ رہے ہیں ان کا موقف ہمارے سامنے رکھیں گے بہت بہت شکریہ حمود صاحب ہمارے ساتھ موجود ہونے کے لیے آپ ہی کے ساتھ اشریف رکھتی ہیں زہرا ناصر who is a senior lecturer and a practicum supervisor at دوربی دوربی نے کیسا ادارہ ہے جو teacher training teachers کو upgrade کرنے اور ان کو facilitate کرنے کے لیے اور teaching کے شعبے سے جڑے مختلف مسائل کو حل کرنے کے لیے ہمارے سامنے ہیں پھر اس کے علاوہ جی last but definitely not the least president of the all Pakistan private schools federation جن کی گفتگو آپ پہلے بھی سن چکے ہیں اس single national curriculum کو national curriculum کہا بھی جا سکتا ہے یا نہیں اس پہ کافی وضاحت سے بیان دے چکے ہیں ہم آئے ساتھ موجود ہیں کاشف مرزا صاحب آپ سب کو welcome کرنا چاہیں گے شامل گفتگو کرنے سے پہلے پرائم منسٹر عمران خان صاحب کہ کل اس کا جو launching ceremony تھی SNL کی یعنی ایک قوم ایک نصاب خوبصورت idea لیکن execution کے مسائل بے پنا اس پہ انہوں نے کیا کہا ان کی statement کیا تھی ان کے خطاب میں کیا کیا باتیں کہی گئیں آئیے سب سے پہلے آپ کو وہ دکھاتے ہیں اچھی سال سے یہ میری vision تھی کہ ایک دن پاکستان میں ہمارا جو core syllabus ہوگا وہ ایک ہی ہوگا سارے ملک کے لئے اور جب سے میں نے یہ یہ میرے زیر میں سوچ تھی تب سے مجھے لوگ یہ کہتے رہے کہ یہ ناممکن ہے اور ناممکن اس لیے کہ ایک ایک ملک میں incentive نہیں تھا اس سیز کا وہ کیوں نہیں تھا کیونکہ جو صاحب اقتدار تھے جنہوں نے فیصلے کرنے تھے ان کے بچے ان institutionز میں پڑھ رہے تھے جہاں در انگلیش میڈیو میں education تھا اور انگلیش میڈیو میں education کے لئے ساری نوکریہں تھی ان کے لئے society میں privileges تھی وہ ایک status symbol بن چکا تھا کلاس جو ہماری کلاس ڈیویڈیوز بن گئی وہ صرف یہ کہ انگلیش میڈیو میں کون ہے اور اس کے علاوہ جو جب ہم شروع میں جب شب انگریزی تعلیم حاصل کرنا ایک status symbol تھا انگریزی نظام لے کر آیا تھا تاکہ لوگوں کو اپنے سوچ کے مطابق چلا سکے لوکل معاشرے سے بھی ایسے ہی لوگوں کو ساتھ ملائے جو ان کے حامی ہو اور ان کے جو مفاد ہیں ان کو لک آفٹر کر سکے یہ جی کہا گیا at the s&l launching ceremony yesterday کاشر صاحب آپ کا رد عمل اس پہ انگریزی زبان بولنا private schools اور اگر آپ تنقید کرتے ہیں اگر آپ کی کوئی reservations ہیں تو آپ status کو کہ حامی ہیں elite ہیں ایسا تصور کیا جا رہا ہے یا ایسے statement سے اخص کیا جا سکتا ہے کیسے دیکھتے ہیں اس کو اور آپ کی رائے s&l کے بارے میں دیکھیں یہ تو جہاں تک prime minister صاحب کا single national curriculum کے حوالے سے جو ان کا vision ہے all paxton private school federation پہلے دن سے اس vision کے ساتھ ہیں اور ہم یہ خود بھی سمجھتے ہیں کہ بڑا important ہے اور یہ آج ہی نہیں ہم تو ماضی میں جتنی government سی ہر ایک اسی بات کی demand کرتے رہے تھے بلکہ ہم تو یہ بھی کہتے رہے ہیں کہ single education system آپ رائج کریں یہ single national curriculum تو اس کا ایک پارٹ ہے اس میں باقی بھی بہت سی چیزیں ہیں جس میں out of school بچے ہیں ہمارے پاس دو لاکھ نے سکول ان کے لیے ہمیں تعمیر کرنے ہیں missing facility 70% سکولوں میں اس کو دور کرنے ہیں 25 لاکھ نے ٹیچر جو ٹرین کرنے ہیں ان کی ٹریننگ کرنی ہے نے جو برتی 25 لاکھ کریں گے ان کی بھی ٹریننگ کرنی ہے اور پھر سب سے important یہ اپنے assessment system کو ٹھیک کرنے 65% ہمارے بچے ہیں youth میں ان کے لیے ہمیں skill development کے لیے vocational training اس کی زیادہ ضرورت ہے تو یہاں تک تو بات ٹھیک ہے لیکن میں نے بارہ آپ کے بلکے پروگرام میں بھی last بھی ہم discuss کس کر رہے تھے کہ it's not a single it's not national آپ کا 18 amendment کے بعد صوبے انکار کر چکے ہیں میں حیران ہوں کہ عمران خان صاحب کے مشیر جب ایسے ہوں گے تو پھر عمران خان صاحب سے اگر آپ نے جو باتیں سنی ہیں یہ بنیادی طور پہ ان کی مشیروں کی غلط پچر بات کی تھی یہ تو عمران خان صاحب کو خود نکام بنانے پہ تلے ہوئے ہیں انہوں نے تین سال کچھ ڈیلیور نہیں کیا نتیجہ یہ ہے کہ اپنی خامیان اب یہ اداروں کے اوپر ڈال رہے ہیں کہ جناب یہ سٹیٹس کو جو ہے یہ پرائیویٹ سکول کر رہے ہیں اصل سٹیٹس کو انہوں نے قائم کی ہے آپ مجھے بتائیں پری سکول مجود نہیں ہے پری نرسری نرسی کے جی وان سے فائیو تک پوٹا پوٹا انہوں نے تیار کیا جو باقی صوبوں نے آپ نہیں کیا سکس سیون ایٹ اور اس سے اوپر جو آپ کی کلاس چیز ہیں اصل تو ایشو وہاں پہ جہاں پہ اسیسمنٹ ہونی ہیں انہوں نے کہا جی جو ہمارے مدارس وہ اپنے بورڈ کے مطابق اگزائم لیں اور جو ہمارے باقی پرائیویٹ اور پیبلک سکول ہیں سیکنڈری ایجوکیشن کے مطابق لیں تو یہ کہنا تو ایسا کھوکلا نہارا ہے ان کا election mileage جو انہوں نے وعدے کیے تھے اس کی mileage لینے کی سب ملکہ سوال زہرہ اگر آپ کے پاس لے جاؤں کہ جتنی یہ problems نظر آرہی ہیں یعنی اس سے جڑے جو اب real execution steps ہیں جو phases ہیں کیا ان کے پاس وقت کافی ہے کرنے کے لئے بلکل ہی ایک unreal proposition present کی گئی ہے کہ ہم لوگ ایک curriculum بنائیں گے اس کو mandate کر دیں گے اس کی اوپر textbooks کریں گے ہر school system کے لئے ان textbooks کو ریویو کیا جائے گا اور ان کو سکولوں میں چھپوا کے بھیجا جائے گا teachers train ہو جائیں گی اور یہ curriculum execute ہو جائے اور بچے بھی transition کر لیں گے اپنے پرانے طریقے کار سے نئے طریقے کار پر this is impossible and in fact schools have started and as usual textbooks have not reached schools یعنی نساب کی course کی کتابیں ہی نہیں پہنچیں چھپ چکی ہیں Zora آپ کی itala کے مطابق آہ I think obviously Sindh نے ابھی تک curriculum adopt بھی آپ کی طرف آنا چاہوں گے حمود صاحب اس دوران یعنی اس ایک تیر سال میں education پاکستان کی لئے نہیں پوری دنیا کی لئے ایک بہت بڑا challenge رہا ہے بچے سکول جا نہیں پائے جو پرانا نساب تھا اس کے learning objectives بھی meet نہیں کر پائے online یا hybrid system کی طرف جاتے ہیں تو اس کی اپنے مسائل تھے فیس کو لے کر ایک وابال کھڑا تھا learning objectives کو لے کر ایک problems تھے اور حیرت کی بات یہ حکومت نے اس کو ریزولف کرنے کے لئے parents اور schools کے بیچ میں کوئی خاص اپنا حصہ نہیں دالا ان کو contribute نہیں کیا کہ ایک پیج پہ لائیں اس وقت parents کیا سوچ رہے ہیں parents کو ہیٹ پیج پہ نال آنے کی شکایت تو ہماری بہت پرانی ہے آپ نے اس کو highlight بھی کر دیا شکریہ جہاں تک issues کا تعلق ہے مجھے آسانی یہ ہوگئی کہ آپ کے انٹرو کے بعد کاشف صاحب پھر اس کے بات زورہ صاحبہ نے اپنی باتیں کی ہیں اور میں تقریباً تمام باتوں سے متفق ہوں آئیڈیا جو ہے یکسہ تعلیم نساب کا پورے پاکستان میں یہ تو ایک آئیڈیل آئیڈیا ہے اس سے تو ہمیں انکار نہیں ہے پرابلم آرہی ہے ایکزیکیوشن کے اوپر جلدی میں جو دکھائی گئی بلکل ہم ابھی سے فور سی کر سکتے ہیں اس کے لئے تجربہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے تجربہ کریں گے تو وقت اور تعلیم دونوں کا حرج ہوگا اس کے لئے مختلف طریقے اس کو تجربے کے لئے کوئی جیسے آپ نے تذکرہ کیا کوئی ایک ٹیسٹ کیس بنا کر اس کو پرکھا جا سکتا تھا کہ یہاں پہ اگر ہم اس طرح سے لے کر چلیں گے آپ نے بلکل صحیح کہ ایک تیسری کلاس میں بچہ موجود ہے اور اس کو اس نساب میں چوتھی میں بھیج دیا جائے گا تو وہ اس کے لئے اس کو کیچ اپ کرنا درہ نہیں بلکہ یقیناً ناممکن ہوگا اس کے لئے اور سپیشلی ایسے محول میں جہاں ہم آلرڈی سٹرگل کر رہے ہیں ڈیڑھ دو سال سے کلاس نہیں ہو رہی جو ارلی یئر فانڈیشن یئر کے بچے ہیں وہ آلرڈی ان کا ایڈمیشن ہی کئی پیرنس نے نہیں کر آئی یہ سوچ کر کہ بھائی ہمتی بھاری فیس ایڈمیشن کی دیں گے بچے کو سکول بھیجیں گے کلاس ہو نہیں رہی آن لائن کی سہولت میرے پاس نہیں ہے اور پھر اس سے جڑے دوسرے بڑے سوالات ہمارے سامنے ایک بڑا سوال یہ ہے اور یہ خاص حق حمود صاحب آپ سے بھی کر نا چاہوں گی کہ والدین کی پریفرنس کیا ہوگی اگر ایک آئیڈیل معاشرے میں یہ نظام رائج ہو جاتا ہے تو پھر ایک سکول سے دوسرے سکول کے بیچ میں ہم تفریق کیسے کریں اچھا سکول کس کو گردانیں گے ویلکم بیک آفٹر دی بریک آپ دیکھ رہے ہیں آج پاکستان بات کر رہے ہیں ہم سنگل نیشنل کریک علم کی ایک بہت خوبصورت ویجن لیکن اس سے جڑے وے مسائل اور پیچیت گیا اس وقت ہم آئے ساتھ موجود ہے مسرد چیما صاحبہ آپ ترجمان ہیں پنجاب حکومت کی بہت بہت شکریہ مسارد جی کل بہت ہی زیادہ فان فیر کے ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک قوم ایک نساب کنارے کے ساتھ سنگل نیشنل کریکلم بقاعدہ لانچ ہوا پہلے فیز میں پری ون سے لے کے پانچ جماعت تک اس کو امپلیمنٹ کیا جارہ ہے لیکن ایک جو بہت عجیب سی بات اس میں ہم نے دیکھا کہ لانچ سیرمنی میں کلچر کا بہت ذکر آیا کہا کہ انگریزی زبان دولنے میں قباہت نہیں ہے لیکن یہ جو ہم کلچر اپنا لیتے ہیں تو انگریزی کلچر یا فورن کلچر ہم اپنے ایڈوکیشن سسٹم سے ویڈ آؤٹ یا اس کو نکال کے باہر کیسے پھیکیں گے یا ہم کیسے انشور کر رہے ہیں کہ ہمارا تعلیمی نساب جو اب لانچ ہونے جا رہا ہے وہ صرف اور صرف ہمارے کلچر پہ ہے دوسرے کلچر انفلوینس نہیں ہے اور یہ definition کیا اگر آپ اس پہ سی clarity دے سکیں بلیز بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم بہت شکریہ صدرہ آپ نے اپنے 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 کلچر سے اس طرح سے نہیں ہے کہ وہ کلچر اچھا یا بلا ہے چیز کا پولم صدرہ اس وقت شروع ہوتا ہے کہ جب آپ اپنے کلچر کے اوپر وہ کلچر حاوی ہو جائے اور پھر اس کے بعد آپ کا criteria میریٹ کر جائے کہ انگلیش کسی اچھی ہے اور پوری دنیا میں جن ممالک نے ہمارا سام کی ہے کہ ترسی کی ترسی کا میار انگریزی کا ٹھیک ہونا نہیں ہے انگریزی زبان بہت ضروری ہے اور وہ چائنا بھی ضروری ہے اور امی ایڈیشنل لینگویجز سیکھنی چاہیے یہ ایک ایڈیشنل پار ہوتی ہے کہ جب گلوبل ویریج ہے تو آپ کے پاس اگر کمیونکیشن سکل نہیں اور اگر آپ کمیونکیشن نہیں کھر پاتے تو پھر آپ جسے مزی ذہین ہو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا لیکن آپ کے نظام تعلیم کے ساتھ ہوا کیا ہمارا نظام تعلیم مفلوج ہو کے رہ گیا یا یوں کہ لیں کہ اس کے اجارہ داری ہو گئی اور پھر صرف انگریزی زبان کے نام پہ آپ بھی میں آپ کا پروگرم سن رہی تھی کہ یہ جسائی کیسے ہوگا کہ کون سا اچھا سکول ہے کون سا برا سکول ہے صرف جنہوں نے لکھ دیا کہ انگلیش میڈیم تو وہ اچھا سکول ہو گیا امپورٹن چیز یہ ہے کہ آپ کے ملک کی جو سب سے بڑی ٹریجڈی ہوئی کہ آپ کے ملک کے اندر جو نظام تعلیم تھے وہ اتنے زیادہ تھے اتنے زیادہ نظام رائٹ تھے کہ یہ نتیجہ یہ نکلا کہ آپ نے اس ملک کو نیشن کا تحفہ دیا مسائل جی لیکن اس کنفیوزن سے ہم نکلیں گے کیسے اور صرف ایک بات کوش گزار کرنا چاہوں گی کہ جتنے ممالک کا ذکر کیا جاتا ہے اگر ہم فرانس کی بات کرے روس کی بات کرے چین کی بات کرے جو علم بردار ہیں کہ انہوں نے اپنی زبانوں کو رائج کر کے ترقی کی ہے آج کی دنیا میں ان کے لیے بھی اہب ہو گیا ہے کہ انگریزی زبان میں اپنا موقف بیان کریں ایک چھوٹی سی مثال روسی کا روس کا روز چینل 2010 میں لانچ ہوا تھا پچھلے دس سالوں میں اس نے ہر انٹرنیشنل ایوارڈ جیتا ہے 22 کروڑ کی عبادی والا پانچ لیول کا نہ اخبار ہے نہ چینل ہے انگریزی زبان میں اس خطے کے اور پاکستان کے مسائل آپ کے سامنے ہیں ہم اپنا سفارتی موقف ہم اپنی پاکستان کا موقف دنیا کے پلات فارمز پر رکھی نہیں پا رہے ہیں نہ ہمارا وہاں کوئی انفلوئنس ہے کیا یہ لمحہ فکریہ نہیں ہے ہمارے پالیسی میکرز کے لیے جی دیکھیں انہی چیزوں کو تم تھی کر رہے ہیں کہنے کو آپ کے ہر سکول میں انگلیش پڑھائی جاتی ہے اور جب کریئے پیوٹی کی بات آئی جب قوم کو پی بیک کرنے کی بات آئی تو پھر ہمارے پاس کیا ہے وہ دینا ہے اگر ہم یہ نہیں دیتے تو ہم یہ بہت بڑا گناہ کریں گے نمبر وان ہم اس کو کرائم سے بھی اگلا درجہ میں نے دیتی ہے پرائم لسکتے بلکل اس کی طرح سمجھتے ہیں پھر اگلی چیز امپورٹن چیز یہ ہے کہ سارے بچوں کا رائٹ ہے کہ وہ چاہے تاکھے سکول میں بلڈنگ بھلے درست کے نیچے بیٹھا ہو بہت ہائی بلڈنگ میں بیٹھا ہو ان کا جو ایڈوکیشن سسٹم ہمارا ایک ہونا چاہیے باقی کسی کو قدغان نہیں اور پھر ہم دیکھیں اس چیز کونڈسٹین کرنے کی ضرورت ہے آج پہلی دفعہ ہم ایک قوم بننے جا رہے ہیں یہی وجہ تھی کہ ہم ایک قوم تو نہیں بنے ہم ازاد ہو گئے قومیت کے نام سے ازاد ہوئے لیکن آج اور اس میں جو سمجھنے کی ضرورت ہے ہم تو جو ہمارے نون مسلم محل بلکل صحیح کہہ رہی ہیں اور یہ ہم آپ کے جذبات کی قدر بھی کرتے میں بحیثت ایک قوم کے رہاست کے ایک معاشرے کے ہم چاہتے بھی یہ ہیں لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے اگر یقصہ تعلیمی نظام کی بات کی جائے ہم ایک نصاب لانچ کر رہے ہیں تو کیا اس کا مطلب یہ ہوگا کہ پہلی جماعت سے لے پانچ جماعت تک تمام سکول ایک ہی لیول کی فیس لیں کیونکہ اب نصاب تو ایک پڑھایا جا رہا ہے کیا تمام ٹیچرز کی چاہے وہ پرائیویٹ سکول میں ہو یا گورنمنٹ سکول میں ہوں ان کی تنخائیں ایک ہوں گی ان کے پرکس ایک ہوں گے جو مرات گورنمنٹ سکول کی ٹیچرز کو دی جاتی ہے کیا وہ پرائیویٹ سکول کے ٹیچرز کو بھی دی جائے گی کیا پرائیویٹ سکول کے ٹیچرز جو سہولیات انجوئے کرتے ان کو بھی ملے گی یعنی اس لیکن یہ گورنمنٹ کا پیلا خورج ہے کہ ہم اپنے پبلک سکول جتنے مثلا آپ کیا لگتا ہے کہ اگر اپنے پبلک سکٹر کے جتنے بھی دیپارٹمنٹ ہیں ہیلتھ کی بات کر لیں ہیلتھ کو امپرووز کرنا ہمارا خورج ہے اور پرائیویٹ سکٹر کا رہنا بھی ان کا حق کے اب یہ چوائی ساپ کی ایسے درہ کہ آپ نے اپنے بچے کو ہم آپ کو ایک ایسا نظام دیں گے جس میں چوائی ساپ کے اوپر ہوگی کہ اگر آپ نے اپنے بچے کو پبلک سکول میں ڈالنا ہے یا پرائیویٹ سکول میں ڈالنا ہے آخری سوال آپ سے کرنا کہ ہر سکول جانے والی عمر کا بچہ سکول جائے اس حد تک ہمیں دو ہزار تو ہنڈر ان سیونٹی فور تیئر کا انتظار کرنا پڑے گا اگر یہ انرولمنٹ ریٹ رہا مجھے یہ بتائیے کہ یہ یقصہ تعلیمی نظام جو لے کے ہم آ رہے ہیں اور انشاءاللہ کیا امید کی جا سکتی ہے کہ دو کروڑ بچہ سکول جانے کی عمر کا سکول نہیں جا رہا اس میں کتنی تیزی آئے گی کتنے نئے بچے ہم سکول بھیج پائیں گے اور تعلیمی نظام کے اندر لائیں گے آپ کے اس ویژن کے طرح آپ نے دو منٹ دیتی ہوں کہ میری میرے نے دو سال بچے کو مجھے بعد میں پتا چلا گھر بٹھائے رکھا اس نے پرائیس پبھلک سکول میں نہیں بھیجا کہ پڑھائی نہیں ہوتی تو فیسے کٹھی کرتی رہی اس نے بریک دی اپنے بچے کو پائی اس سے پڑھائی نہیں ادھر بھیج کوئی منثلی وظیفہ دیں جو بچوں کو سکول بھیجیں گے اس پر سی ام صاحب غور فرما رہے ہیں اور پرائی منیسر صاحب نے بھی اپنے صوبوں کو بولا کہ آپ اس کے اوپر بتائیں کیونکہ پرائی ایجوکیشن آپ پتا ہے ایجوکیشن ویسے ہی صوبوں کا سردت پر زریف لوگوں کے بچے سکول آئیں گے اور پھر جب کوالٹی ایجوکیشن ہوگی تو جس صرف فیصل نہ دینے کی وجہ سے لوگ پرائی سکول کی فیصل ہوتی اور گورنیسر میں آرز کر لوں گورنیسر میں اس لئے نہیں بھیجتے کہ پڑھائی ہوتی نہیں ہے لیکن میرا مہدبانہ سوال ہے سنگل نیشنل کریکلم کی وجہ سے اوور نائٹ یہ پرسیپشن کیسے بدلے گا جادو کی چھڑی کیسے آئے گی کہ گورنیسر سکول میں پڑھائی ہونے لگے گی وہ آپ لوگوں کا بھی فرض بنتا ہے صدرہ کہ آپ یہاں پہ ہمارے کو انکریج کریں اور ہم پرائیویٹ سکول کے خلاف نہیں ہیں ان کو انشاءاللہ ان کو بھی پورا حق دیں گے جس طرح سے بھی اپنا بزنس چلانا جاتے ہیں لیکن ہمیں از ایشن کام کرنا ہے بلکہ میرا خیال ہے کہ ہر بچہ جو پیدا ہوا ہے جب سکول جانے کی جب سکول جائے تو پرائیویٹ کہ ہم سب ہامی ہیں ہم سب چاہتے ہیں کہ ایک ایسا دن پاکستان میں آئے کہ ہر بچے کے پاس ایک پیچیتگی ہو تعلیم حاصل کرنے کی لیکن جو زمینی حقائق ہیں جو پیچیتگیاں ہیں جو مسائل ہیں اس پہ بھی ہمیں غور کرنا پڑے گا حمود صاحب آپ آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے میں نے کئی دفعہ دیکھا کہ محسس صاحب کی بات پر ریسپونڈ کرنا چاہ رہے ہیں یہ سوال آپ سے پرائیوٹ سکول اور گورنمنٹ سکول کی فیز پر ریک کر دینی چاہیے کیا کریں ایک ہی نظام تو ہے وکیل حسنی میں کوشش میں مفت اور بہترین تعلیم ان کو ملے یہ ان کا آئینی حق ہے تو فیز کا تذکرائی نکال دیں ان کو تو ابتدائی تعلیم شروع سے لے کر کم از کم گیادویں کلاس تک وہ تو ان کی مفت ہونی چاہیے اور بہترین ہونی چاہیے تو فیز کا سوال تو بیچ میں سے نکل گیا آپ خود ہی تو کہتے تھے کہ پرائیوٹ سکول کو کھلی چھٹی دیوی ہے وہ فیز کر رہے ہیں آپ کی فیز ہے وہ ضرورت سے زیادہ ہے آپ نے خواہش کی بات کی تھی تو میں کہا پبلک سکول ایسے ہونے چاہیے جو آئین کے مطابق ہوں جو مفت بہترین تعلیم دے رہے ہوں گے تو ہم کیا پڑھی ہے کہ ہم ان کو پرائیوٹ سکول میں بھیجیں گے بہترین کا تعلیم بہترین کا جو میرے نزدیک مطلب ہے وہ یہ ہے کہ وہ سب سے اچھی تعلیم دے رہے ہیں پر ہم کیوں پرائیوٹ سکول میں بھیجیں گے پرائیوٹ سکول جو اب انہوں نے لفظ استعمال گیا تھا مسارت چیما صاحب نے مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ انہوں نے کہا کہ ہم پرائیوٹ سکول وں بار بار مانتے ہیں اور سکول نے تو عدالت میں کہی دیا تھا کہ یہ ہمارا کاروبار ہے تو مجھے خوشی اس بات کی سیم پریولیجز آپ کا سوال تیچرز کے حوالے سے ان کی تنخواہیں وہ ہوں گی دیکھیں وہ تو ایک ہوتا ہے تیچرز کے اپنے کالیبر کے اوپر اور تعلیمی نظام کہہ رہے ہیں اس میں کتنی اکسوئیت ہے اس میں کتنی ایک جگہ اکھٹے ہونے کی صلاحیت موجود ہے میں چاہوں گی کاشف صاحب اور زہرہ بھی اس پر ریسپونڈ کریں واپس آئیں گے جو آپ نے کہا دیکھیں مجھے سمجھ نہیں آرہا کہ ہم بار بار بچتا ہے جب یہ بچہ scholarship حاصل کرتا ہے تو why are we demonizing the private schools at all levels یہ مجھے سمجھ نہیں آتا ہے اس پہ ہم بات کرتے ایک چھوٹے سے break کے بات بہت بہت سارے ایریاز ایسے ہیں جس پہ بات کرنی ابھی باقی ہے خاص اور پہ ٹیکنیکل ایشوز جو اس نئے کرکلم کو لے کر ہیں یہاں پہ دو دفعہ میرے پارٹیسپنز نے کہا کہ یہ وہ کام ہے جو دو ہزار چھے میں ہوا تھا اور اس کو ری ٹیک up کیا ہے اور خاص کردی اس دو پیٹی اس گورنمنٹ فور doing it at that level کیونکہ اس کے پہلے گزشتہ حکومتوں نے اس کو اہم نہیں گردانا لیکن سوال یہ ہے کہ کیا ٹیکنیکل تبدیلی آئی ہے اس کو ایک جگہ لے کے کس طرح اس کو اکھٹا کیا گیا ہے how have these things کم together zora you the expert on this آپ نے بہت کام کیا اس کو closely study کیا ہے جب ہم single national curriculum کی بات کرتے ہیں اس میں کیا کوئی technical مسائل بھی ہیں کیونکہ hijack ہو گیا تا issue تھوڑی سی بات اس پہ ہو پائی کہ جی Pakistan studies یا اسلامیات کو لے کر کچھ لوگوں کے تحفوظات تھے دو رائے آپس میں ٹکرا رہی تھی اس کے ilاابہ what are the technical complications in this all right so firstly to 2006 اور ابھی کی curriculum میں اتنے زیادہ کوئی Concrete differences نہیں ہیں for most subjects انہوں نے کچھ standards add کیا ہیں singapore curriculum کو دیکھکے یا کئی اور کی curiculum کو دیکھکے جو بیسکلی سینگ کہ 2006 میں جو curriculum بنا تھا اس کو ہم mandate کر رہے ہیں with a few tweaks here and there what are the tweaks that is where it becomes really problematic because what you imposed here is کہ اب ہماری ایک review committee ہوگی جس میں ایک moral element بھی ہوگی تو ہر subject کے textbooks are mandated کہ ہم ایک review committee کے through جائیں گے جو کہ بتائے گی کہ یہ پاکستانی اور اسلامی values سے meet کرتی ہے یا نہیں and who is running those review committees unfortunately they're not people who are qualified in education who are not qualified in the subject area they're reviewing تو یہ کون لوگ ہیں جو review کریں گے اور دیکھیں گے جیسے آپ نے خود کہا کہ سلامی معاشرہ مدینہ کی ریاست کائم کرنے کی کوشش کریں تو یہ بڑی اہم نکات ہے لیکن who are these people who are reviewing it so let me this is a complete slippery slope firstly تو انہوں نے review process mandate کیا ہے جس میں انہوں بولا ہے مختلف organisations کو involve کریں گے this involvement is heavily exaggerated in practice it is not happening what we are hearing and we are seeing all of these news stories that a lot of people who are from various religious institutions but not trained in the subject area that they are reviewing they are saying things like you edit Shakespeare to edit . Shakespeare to read but Shakespeare to say to not read this line nikaal de one nikaal de you have that you do do ki books may sir of your topics per high ge jo a value system ke sa juri bhi hain ap science ki books may there was this really the news may reporting I thi KG ah au care rhea hain ke diagrams anatomical diagram ko a pa kapdai pahna de which is a ap insani jism ke a za jis ke bare information bach koh because you going to end up in medical school and you are not going to know anything about the anatomy how are you going to create doctors in this country how are going to create pharmacists what is going to happen 10 years down the line agar apka 16 saal ka bachcha matric se graduate kare and they know nothing about the basics of the human body you are not presented pictures thank you for highlighting the technical difficulties and the problems you see with the single national curriculum very quickly kashif sahab your closing comment before I close the show Dekken Jibis Dope comment ایک تو bade آسان ہوتا ہے کہ اگر آپ کی نیت ٹھیک ہو اور نیت آپ کو انڈین الاباد ہائی کوٹ کے فیصلے سے آپ کو دکھائی دیتی ہے کہ اس میں انہوں نے کیٹیگوری دیا جتنے بھی افسران ہیں جو کہ گورنمنٹ کے کوئی مرات لیتے ہیں یا کوئی پیسہ لیتے ہیں وہ اپنا بچہ پبلک سکول میں پڑھائیں کہ ان کے سکول کا لیول بڑھ گیا ان کا سٹینڈرد زبردست ہوا دوسری ایک مثال آپ کے پاس آرمی پبلک سکول کی تھی کہ انہوں نے بھی زبردست ایک پریزنٹیشن دی اور اس میں بھی یہ ہوا کہ وہاں پہ جرنل سے لے کے سپائی تک کا بچہ سکول میں ایک پڑھتا ہے یہ ہے سنگل ایڈوکیشن سسٹم اب یہی نیت اگر سنگل ناشنل کریکلم میں کی جائے تو آپ کو نظر آتا ہے کہ اس وقت بھی مارکٹس میں بکس آویلیبل نہیں ہیں آج بھی آپ اگر دیکھتے ہیں تو ہمارے پاس جو ہے ٹیچر ٹرینڈ نہیں ہے اگر اورینٹیشن کروا دیئے ٹیچرز کی تو آپ اس کو ٹریننگ نہیں کہہ سکتے آج بھی سنگل نہیں ہے ناشنل نہیں ہے اور اس لئے بہت آسان ہے یہ کوئی ریسورسز کا ایشیو نہیں ہے پاکستان is not a poor country so poorly managed امران خان صاحب کو آپ نے کہا کہ آرمی پبلک سکولز کو اگر دیکھا جائے تو سپاہی سے لے کے جنرل تک ہر بچے کو آرمی پبلک سکولز میں ہی تعلیم حاصل ہوتی ہے ایک یقصانیت اس میں نظر آ رہی ہے ہمیں اگر واقعی جس طرح مسارت صاحبہ کہہ رہی تھی ہم سب کی ذمہ داری ہے ہم سب نے ہی پبلک سکولز کو بہتر کرنا ہے تو میبی we should begin with the bureaucracy and the politicians کہ وہ اپنے سارے بچے اگر پرائیوٹ سکولز کے بجائے پبلک سکولز میں ڈالیں اور اس نظام کو بہتر کرنے میں اپنا ایک بڑا اہم حصہ ڈالیں so میبی we'll have some kind of a beginning یعنی that's really walking the talk یعنی وہ بات جو ہم کہہ رہے ہیں اور سب کو پریچ کر رہے ہیں پہلے ایک عملی نمونہ خود دیں گے اس بارے میں لیکن we generally feel کہ اس میں کافی ابھی قدگنے ہیں problems ہیں bottlenecks نظر آ رہے ہیں we hope that consensus will be drawn پاکستان میں بہت زارے experts موجود ہیں academicians ہیں نساب کے ماہرین موجود ہیں خدارہ ان کی خدمات حاصل کریں اور اس قوم کو صرف eye wash نہ دیں جو problems ہیں سوچ بہت اچھی ہے نیت بہت اچھی ہے لیکن ابھی مزید کام کرنے کی بہت ضرورت ہے اسی کے ساتھ جی حمود صاحب سے زورہ سے اور کاشر صاحب سے میں اجازت چاہوں گی بہت بہت شکریہ آپ کی موجودگی کا آپ کے اس حوالے سے کیا comments ہیں مجھے ضرور بتائیے گا you can comment on my social media as well take good care of yourself i'll see you tomorrow خدا حافظ